عمران خان سب سے بڑی جماعت کے مقبول ترین لیڈر حامید میر کے اپنے کولم میں ہوش روبا انکشافات روزامہ جنگ کے کولم نگار سینئر صحافی و تجزیہ نگار حامید میر اپنے کولم جیسی قوم ویسے حکمران میں لکھتے ہیں کہ آج کے پاکستان میں قائدین کی بہتات ہے اور قیادت کا فقدان ہے عمران خان اپنے آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا لیڈر قرار دیتے ہیں لیکن ان کی سیاست میں دور دور تک قائد عظم کی تعلیمات کی جھلک نظر نہیں آتی وہ عوام کی مدد سے نہیں بلکہ جنرل کمر جاوید باجوہ کی مدد سے وزیراعظم بنے اور اپنی حکومت میں اپنے ارکانی اسملی کو آئی ایس آئی کے ذریعے کنٹرول کرتے تھے بدور وزیراعظم توشہ خانہ سے گھڑیاں اور ہار سستے داموں خرید کر جالی رسیدیں توشہ خانہ میں جمع کراتے رہے ان کی سیاست کا مہور سیاسی مخالفین پر مقدمے بنا کر انہیں جیل میں ڈالنا تھا وہ ریاست مدینہ کا نام لیتے رہے لیکن اتنی اخلاقی جورت نہ دکھا سکے کہ اپنی بیٹی کی ولدیت کو تسلیم کر لیں جو لندن میں ان کے دو بیٹوں کے ساتھ ان کی سابقہ اہلیہ کے ساتھ مقیم ہے دہری قدم اعتماد کے ذریعے حکومت سے نکلے تو ان کے ساتھ ہی وہی سلوک ہوا جو انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا تھا نو مائی کو انہوں اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا تو ان کے کارکنوں نے ملک بھر میں جلاو گھراؤ کیا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت گور کمانڈر لاہور کی رہائش کا جلائی گئی بیڈی ایم اور اس کے اتحادیوں کی حکومت نے نو مائی کو جنہ ہاؤس لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں پاک فوج کے شہدہ کی یادگاروں اور فیصل آباد میں آئی ایس آئی کے دفتر پر حملہ کرنے والوں کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالت نے بنا کر کاراوائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے افسوس کے جنہ ہاؤس لاہور پر حملے کی مضمت کرنے والی حکومت قائد عظم محمد علی جنہ کی تعلیمات کو نظر انداز کر رہی ہے قائد عظم نے تمام عمر قانون کی بالدستی شخصی ازادیوں اور صحافت کی ازادی کے لئے جدوجہد کی لیکن پی ڈی ایم اور اس کے اتحادیوں کی حکومت نے قائد عظم کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ آئین پاکستان کے ساتھ بھی وہی سلوک شروع کر رکھا ہے جو تحریک انصاف نے نو مئی کو جنہ ہاؤس لاہور کے ساتھ کیا کیا وزیر عظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کو معلوم ہے کہ انیس سو انیس میں محمد علی جنہ نے مدہدہ ہندوستان کی قانون ساتھ اسمبلی میں رولٹ ایکٹ کے تحت تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ مناسب عدالتی انکوائری کے بغیر کسی انسان کی ازادی ایک لمحے کے لئے بھی نہیں چھینی جا سکتی ایک انگریز رکن اسمبلی آئرن سائیڈ نے قائد عظم محمد علی جنہ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ رولٹ ایکٹ کا مقصد صرف چند چھر پسندوں کو کابو کرنا ہے قائد عظم نے اس دلیل کو مصرط کرتے ہوئے کہا کہ ہم تخریب کاروں اور بدماشوں کے خلاف کاروائی کی مضمت نہیں کر رہے لیکن کسی محضب ملک میں عدالتی ٹرائل کے بغیر شہریوں کی ازادی سلب نہیں کی جاتی قائد عظم کی مخالفت کے باوجود رولٹ ایکٹ منظور ہو گیا تو انہوں نے اس عملی کی رکنیت سے استیفہ دے دیا کہ یہ قانون ساتھ اسمبلی ایک جابرانہ حکومت کی عالا کار بن گئی ہے اس لئے میں اس اسمبلی سے جا رہا ہوں وہ قائد عظم جو ٹرائل کے بغیر گرفتاریوں کے خلاف اسمبلی کی رکنیت سے مصافی ہو گئے اسی قائد کے پاکستان میں جنرل ایوب خان نے انیس سو ساٹھ میں رولٹ ایکٹ کو ایم پی او کا نام دے کر دوبارہ نافذ کر دیا افسوس کہ اس جابرانہ قانون کو عمران خان کی حکومت نے بھی استعمال کیا اور آشباد شریف کی حکومت بھی اسے استعمال کر کے سیاسی محالفین کو گرفتار کر رہی ہے ایم پی او کے تحت گرفتاریاں توہینے قائد عظم کے مترادف ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے